جی تو میں اس وقت موجود ہوں الفیصل فوڈس پہ شاج مال سپر مارکٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں فیصل سر ان سے بات کرتے ہیں یہ عرصہ تیس سال سے یہاں پر جو ہے ان کی فوڈ پیکنگ بہت زیادہ مشہور ہے نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ آل آور دا ورلڈ ان کی پیکنگ جو ہے وہ جاتی ہے یہاں پہ آپ جو کھانا ہے وہ اپنے گھر سے بنا کر بھی لے کر آ سکتے ہیں سپیشلسٹ خود ہیں یہ بہت زیادہ دیسی فوڈس کے حوالے سے تو ساتھ ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام عل آنے کا تھوڑا سا ڈسکرائب کیجئے گا یہ جو خوبصورت سے ڈبے پیکنگ میں میرے سامنے پڑے میں یہ کیا ہے اور اس کی کیا آفادیت کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ پیک کرتے ہیں اور لوگ کس طریقے سے پیک کروانے آتے ہیں یہ دو پیکنگ سائزز ہیں ہمارے یہ فوڈ گریٹ کین ہوتے ہیں اور اس میں لوگ اپنا گھر کا کھانا لاکے ہم سے پیک کرواتے ہیں یعنی ہم اس میں آلو گو بھی مٹر پالک جو مرچ پیک کرواتے ہیں سالن بریانی پلاو باربی کیو فرائ آئیٹم دیسی گھی اچار شیرے والی چٹنیا شیرے والی مربے دال گاجر پیٹھے کا حلوہ یہ ہم سب پیک کرتے ہیں اس میں کچھ ہمارے ایس او پیز ہیں صبح دس سے تین بجے تک ہمارا ریسیبنگ ٹائم ہوتا ہے اور واپسی رات کو ہوتا ہے ساڑے نو بجے دس بجے کلوز کر دیتے ہیں اگلے دن بھی کوئی لینا چاہے وہ لے لے علاوہ اتوار یا پبلک ہولیڈے یعنی کہ جس نے بھی کھانا لے کر آنا ہے وہ صبح صبح دس بجے تک پکا کے لے آنا ہے دس سے تین کے درمیان اور لے آپ چاہے شام کو لیں چاہے اگلے دن لے وہ ایشو نہیں ہے وہ ایشو نہیں ہے علاوہ چھٹی اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک ایس او پیز ہیں کہ کھانا تازہ لائیں بالکل فریش بنا کے کھانا لانا ہے فریجوالہ گرم کر کے نہیں لانا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ انسٹرکشن بہت ضروری ہے اس پہ عمل کریں تو یہ انشاءاللہ چھے مہینے تو کچھ نہیں ہوتا دس سے تین ریسیونگ ٹائم واپسی رات کو ساڑے نو کھانا بالکل چولے سے ہمارے پاس اس میں بھی آئل زیادہ رکھنا ہے سالن میں دہیں ٹماٹر بھون لینا ہے اچھی طرح نا ڈیزولو ہو جائے ٹماٹر کا چھلکا نکال دینا ہے دہیں کے علاوہ کوئی ڈیری یا بیکری آئیٹم یعنی کہ کھیر چھیر نہیں جاتا کھیر نہیں دودھ میدہ کریم ملائی چیز انڈا سرکہ بیسن کون ٹلور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے باقی یہ سارا کچھ پیک ہو جاتا ہے اگر کوئی چاول والی آئیٹم ہے تو چاول کا دھانا ایک کنی تھوڑا سا کھڑا کھڑا رکھنا ہے یہ آپ بعد میں ویورز کو ہماری انسٹرکشن بھی دکھا دیجئے گا آپ نے خود بڑی مزے کی لسٹ لگائی ہوئی ہے almost 45 آئیٹمز ہیں یہاں پر تو یہ اس میں سے کوئی آپ کا special menu ہوتا ہے یا اس میں سے کوئی بھی چیز کوئی order کر دیتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک دم جانا پڑ جاتا ہے ٹائم نہیں ہوتا اس میں ہمارے دیکھیں کہ ورکنگ وومنز بھی ہیں اب تو لوگ ہم سے پیک کرا کے گھروں میں بھی رکھنا ہے تاکہ کوئی گیسٹ آ جائے یا کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کو یہ بڑا ایزی ہے یہ ڈرنگ کی طرح اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے یہ کھولا اس میں سے کھانا اس میں سے کھانا نکالا فرائی پین میں تین سے پانچ منہ گرم ہو جاتا ہے آن لائن بھی اس کا order دیا جا سکتا ہے یا اگر کوئی شخص آپ سے رابطہ کرنا چاہے کہ وہ اس کا آن لائن کام کرنا چاہے کیونکہ یہ بڑا یونیک سا ایک کام ہے اور بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی لوگ باہر جاتے ہیں میں بھی ایک سے لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ جی باہر جانا ہے تو کھانے کی بہت پرابلم آتی ہونے کہ جی کھانا ائرپورٹ سے پکڑا جاتا ہے کہ نہیں جا سکتا دیکھیں یہ صرف اور صرف کبھی کبھی لاہور ائرپورٹ پہ عمومن یہ یہاں پہ ڈسٹرپ کیا جاتا ہے حالانکہ آپ کے پورے پاکستان کی کیونکہ سکیننگ ہوتا ہے سکیننگ مشین ہے پورے پاکستان کے ہر ائرپورٹ سے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں سکیننگ ہوتا ہے لوگ اپنے پیاروں کو سوغات لے کے جا رہے ہیں عمرہ حج پہ جا رہے ہیں زیارتوں پہ جا رہے ہیں باہر کسی کے بچے بچیاں پرڑ رہے ہیں وہ ان کو سوغات بھیج رہے ہیں گھر کا کھانا obisly پھر اس میں کوئی گفت بھیج رہے ہیں تو یہ بہت پوری دنیا میں ماشاءاللہ لوگ لے کے بھی جا رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ لوگ فلسطین کے لئے پیک کر آ رہے ہیں اس میں لوگ ماشاءاللہ ہمارے سیلیوٹ ہے پاک فوج آرمی کے جوان جو بورڈرز پہ ہیں ان کی فیملیز ماشاءاللہ ہم سے کراتی ہیں دوسرے سیٹیز کے لوگ آپ سے آن لائن آرڈر بھی مگوا سکتے ہیں ہماری اس لسٹ کے ذریعے ہماری پروڈکٹ نہیں ہے ہم نے لسٹ لوگوں کی آسانی کے لیے بنائی ہے وہ ہم سے لوگ مگوا بھی سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں اور اس کا ایک بہت بڑا فیوچر ہے آن لائن اس کا بزنس بھی کر سکتے ہیں اپنا پیج بنا کے اور یہ ہماری لسٹ ہے آپ ویورس کو دکھا دیجئے گا اس کے مطابق یہ چھوٹا بڑا ہمیں آرڈر دے کے ہم فریش بنا کے وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں اور وہ آن لائن اس کو آن لائن اپنا جو ہے نا وہ اس کو اپنا پیج بنا کے ایک آن لائن بہت اچھا اس کا بزنس کا چام اور فیوچر ہے جو بہت بڑے پیمانے پر وہ کر بھی سکتے ہیں موسیقی